اسلام دوستوں ایک میمبر کا سوال ہے فارنرز ایٹ نائنٹین فورٹی سکس اور سیٹیزنشپ ایٹ نائنٹین فورٹی یہ دو لاوز ہیں کوادی نے اس کے حوالے سے دو تین سوال ہیں تو ان سارے سوالات ملاقیس کا میں ایک کیس کے حوالے سے آپ کا جو سوالات اس کا آنسہ دیتا ہوں کہ افغان ریفیوجیز جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو جب روس نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے افغان مہاجرین کو وقتی طور پر ٹیمپریری بیسلز پر پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتی اسی لئے ان کو ہم کہتے ہیں افغان مہاجرین تو ایک افغان ریفیوجی تھا اس نے کورٹ میں ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا سیٹیزنشپ ایٹ کے تحت اس نے یعنی پاکستانی سیٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے کانون کا سارہ لے دے ہو یہ پیٹیشن فائل کی اس میں یہ کہ سیٹیزنشپ ایٹ نائنٹین فیفٹی ون کے تحت اس نے ریلیف مانگا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کا جیجمنٹ دیتے ہوئے کلیرلی کہا کہ کیونکہ افغان مہاجرین کو وقتی طور پر ٹیمپریری بیسلز ریفیوج دی گئی ہے پناہ دی گئی ہے اسی لئے ان کو افغان مہاجرین یا افغان ریفیوجیز کہا جاتا ہے تو ایک ریفیوجی جو ہے افغان مہاجرین کی جو ہیں وہ سیٹیزنشپ ایٹ کے تحت کسی قسم کا ریلیف نہیں مانگ سکتے کیونکہ سیٹیزنشپ ایٹ نائنٹین فیفٹی ون اپلائے ہوتا ہے پاکستانیوں پہ یعنی وہ لوگ جو پاکستانی ہیں بائی برث ہیں یا بائی ڈیفرن بیرز ہیں جو کہ اس سیٹیزنشپ ایٹ کے اندر کہ کن کن صورتوں میں سیٹیزنشپ حاصل ہو سکتی ہے تو ان میں سے کسی بھی صورت میں یہ افغان مہاجرین کی کیٹیگری اس میں نہیں آتی ان کو ڈیل کیا جائے گا فورنس ایکٹ فورنس ایکٹ نائنٹین یا فورنس ایکٹ نائنٹین فورنسس کا قانون ہے جس کے تحت جتنے بھی گیر ملکی پاکستانی پاکستان کی اندر ہیں ان کے معاملات جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں وہ معاملات حل ہوتے ہیں یا کورٹ جس کانون کے تحت یہ کیسے سنتی ہیں ان میں ایز پر لاؤ جو کانون کی جازت دیتا ہے وہ فیر سے آتے ہیں وہ یہ فورنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سکس ہے اور اسی ایکٹ کے تحت کیونکہ یہ سوال تھا سوال یہ دونوں قوانین کے حوالے سے تھا تو پھر یہ میں پشاور ہائی کورٹ کا جیجمنٹ ہے ایک بڑا اہم کیس ہو چکا ہے اس کے حوالے سے پھر میں نے دسکشن کی تاکہ آپ کو اس کے جو آپ کا پسشن ہے وہ آپ کو پروپر لی آنسر ہو سکے thank you